بولٹس کا بقائدہ آغاز کریں گے سعودی وفد کو پی آئی اے ائرپورٹس کی نچکاری اسلام آباد میں دو فائف سٹار ہوتیلز میں جوائنٹ وینچیں کی پیشکرش ہوتیلز کے لیے زمین سی ڈی اے کی ہوگی سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی سعودی حکومت چاہے تو خود ہوتیلز بنا کر چلائے وفد کو مٹیاری ٹرانس میشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر کی گئی ہے سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کو خوشائند قرار دیا ہے سعودی وفد کو پی آئی اے ائرپورٹس کی نچکاری اسلام آباد میں دو فائف سٹار ہوتیلز میں جوائنٹ وینچر کی پیشکرش ہوئی ہے ذرائع کے مطابق ہوتیلز کے لیے زمین سی ڈے کی جانب سے فرہم کی جائے گی جبکہ سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی سعودی حکومت چاہے تو ہود ہوتیلز بنا کر چلا بھی سکتی ہے وفد کو مٹیاری ٹرانس میشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کے بھی آفر کی گئی ہے اور ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے قیام کو خوشائند قرار دیا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایس آئی ایف سی سے سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے میں مدد ملے گی برادرانہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکتداری میں ودرنے کی ضرورت ہے ذراعہ توانائی مادنیات میں تعاون کے بہترین مواقع موجود ہیں آئی ٹی اور کانکونی کے شعبوں میں تعاون دونوں ممالک کے لیے مفید ہے مزید انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ شیئر ڈیپ روٹڈ برادرلی ٹائز انکرڈ انہار رچ اسلامی ہیرٹیج اور میوچل سٹیٹیجک انٹرس اس میں بہترین تعلقانا باستور کے سوچانے جب قادم جس جسون پر اکرالی ٹائی عشر میں سوچانہ اور ٹائی عشر میں پر ایک اکرلی ٹائی موسیقی تعلید بری دیارہ ٹائی کوتنم لوگ پر کنگنگ پر اکرلی ٹائی عشر میں قودت رویگ ہے گئی بیادی آیتنے دیارہ جسی طرح ٹائی عشت کے لیے ہیرے ایک اکرلی ٹائی ایسام پر آپ کے لئرے گرام ٹائی موسیقی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیراعظم نے سعودی وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد کی حوالے سے آگاہ کیا پاکستان سعودی تعلقات کی مضبوطی تجارتی و سرمایہ کاری شرقداری کو مزید فروغ دینے کے لیے عظم کا عیادہ کرتا ہے مختلف شعبوں میں تعاون و سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی وفد کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل اور ان کے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا ملاقات میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب میں درینہ برادرانہ تعلقات ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا جبکہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے امید ہے آئی ایم ایف سے جلد معاہدہ تیپ آ جائے گا معاشی پالیسز میں تسلسل ضروری ہے ایف بی آر اور ٹیکس کلیکشن نظام میں ضروری اصلاحات کی جا رہی ہیں ہمیں اسٹرکچرل اصلاحات کے لیے دو سے تین سال لگیں گے ہمیں ون ونڈو آپریشن فعال کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں واشنگٹن میں وزیر خزانہ اور انگزیب کی معاشی مہارین سے گفتگو فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن نے اپنی ریپورٹ مرتب کر لی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے دھرنے کے دوران سابق وزیر آزم شاہد قاقان عباسی سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور سابق وزیر علا پنجاب پنجاب شہباد شریف نے سہولت کاری میں ادارے یا افراد یا کردار سے انکار کیا ہے آپ کو اس پہ متعلق ریپورٹ دکھاتے ہیں فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن نے اپنی ریپورٹ مرتب کر لی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی ہے جبکہ دھرنے کے دوران سابق وزیر آزم شاہد قاقان عباسی سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور سابق وزیر علا پنجاب شہباد شریف نے سہولت کاری میں ادارے یا افراد یا کردار سے انکار کیا وزیر علا خیبر پختون خوالی امین گرنپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی کیسز جالی ہیں یہ نظام بے نقاب ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی سے منڈیٹ چھین کر فارم 47 بالوں کو دے دیا گیا اپنے غلطی مان لے ملک کو مزید اندھیروں میں نہ دکے لے حقیقی آزادی ملنے تک بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے ججز کے خطوط کے معاملے پر کمیشن بننا چاہیے تمام فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہوئے بانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے اور وزیراعظم بنیں گے وہ اڈیالا جیل رابپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے مزید کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں جیلی کے سو میں اندر بند کیا ہوا ہے اور منڈیٹ چوری کر کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منڈیٹ عمران خان کو دیا تھا اس کو چوری کر کے فارم فورٹیسیان بانوں کو ایوانہ میں بھیجا گیا ہے میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ کی سیاسی بطرین تھاندلی ہوئی ہے اور حقیقی آزادی جو عمران خان صاحب کہتے تھے جب تک وہ نہیں ملے گی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی جو لوگ اس کے سی بیداران ہیں اور یہ ایک دن ایکسپوز ہوں گے اللہ الحق ہے یہ سب ایکسپوز ہوں گے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ تکہ لیں جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود مان لیا کہ ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کی ہیں اور یہ فیصلے کسے خلاف ہوئے یہ تحریک اصافے خلاف ہوئے بہت جل درشارہ عمران خان باہر بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم بھی ہوں گے رازن ٹرین میں پولیس احلکار کے خاتون مریم پر تشدد اور موت کا واقعہ پولیس احلکار میرحسن کی زمانت منسخی کے لیے درخواست جمع کرا دی پولیس ذراع کی مطابق ریلوے نے زمانت منسخی کی درخواست سیکنڈ سیول جج اینڈ جڈیشل میجسٹریٹ ہیدر آباد کو جمع کرا دی ہے عدالت نے فرقین کو طلبی کے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں پاکستان ریلویس کی جانب سے ٹرینوں میں خواتین احلکار تائینات نہ کی جانے کا انکشاف ہوا ہے خواتین سے متعلق شکایات سننے کے لیے بھی ٹرینوں میں مرد احلکار ہی تائینات ہے حراسکی کے واقعات معمول بن چکے ہیں ذراع کی مطابق روزانہ ٹرینوں میں سفر کرنے والی ہزاروں خواتین کے لیے ایک بھی خاتون احلکار تائینات نہیں ہوتی پوری پاکستان ریلویس بھی خواتین احلکاروں کی تعداد صرف 143 ہے اسی پر بات کریں گے بلال احمد ہمارے ذات موجود ہیں بلال آگا کی جگہ آخر یہ جو انکشاف ہوئے اسی کیا وجہ خواتین احلکاروں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے جی اکرہ دیکھیں ریلوی پاکستان جو ہے وہ یہ سٹیٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں جو نیگلیجنسی نظر آتی ہے حکام کی وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے ادارے کے اندر اور اتنی ایسا ادارہ جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ ریل جو ریل گاڑیاں ہیں ان کے اندر سفر کرتی ہیں تو کسی بھی ایک ٹرین کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی خاتون احلکار تائنات نہیں ہوتی یہ انکشاف ہوا ہے ٹوٹل تعداد جو ہے وہ پاکستان ریلویس کے پاس پوری ریلویس کے پاس صرف 143 جو ہے وہ خواتین احلکار موجود ہیں پولیس کے پاس اور ان میں سے بھی 33 جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور 110 کے قریب جو ہے وہ کانسٹیبل ہیں اور 71 کے قریب آسامیہ جو ہے وہ خالی ہیں یعنی 214 کے قریب پوری ریلوی پولیس میں خواتین کے آسامیہ جن میں سے 143 پر احلکار تائنات ہیں ہماری آئی جی ریلویس سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو احلکار جو موجود ہیں ان میں سے بھی جو ریلویس کے تھانے ہیں وہاں پر خواتین احلکار موجود ہوتی ہے جو فیسیلٹیشن سینٹرز بنے وہاں پر موجود ہوتی ہیں لیکن ٹرینوں کے اندر اس وجہ سے تائنات خواتین احلکار نہیں کی جاتی کیونکہ نفری جو ہے وہ انتہائی کم ہے پاکستان ریلویس کے پاس خواتین احلکاروں کی تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو نفری ہے وہ تائنات نہیں کی جا سکتی لیکن دوسری جانب دیکھا جائے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ جو اہلکار کی بدتمیزی ہوئی ہے مارک اٹھائی کا ایک معاملہ ہوا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خاتون کو ڈیل کرنے کے لیے ایک مرد اہلکار جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا کوئی بھی خاتون اہلکار جو ہے وہ نہ تو ٹرین کے اندر موجود تھی اور نہ ہی تائیناتی حکام کی جانب سے کی جاتی ہے آئی جی ریل ویز کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگدامات اٹھائے جا رہے ہیں اگدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے مزید بھی بات چیت کریں گے بہت شکریہ بلال احمد اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ کی لاہور ہائی کورٹ آمد جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحیہ آفریدی جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس ادر من اللہ بھی ہم رہتے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے چیف جسٹس پاکستان اور فاظل جج کا استقبال کیا لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج شجات علی خان بھی موجود تھے اسی پر بات کریں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق آگاہ کی جگہ اس وزر بارے جبکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی چائے کے وقتے کے بران لاہور ہائی کورٹ آمد ہوئی ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جرد جسٹس سید منصور علی شاہ بھی چیف جسٹس پاکستان کے حمرہ تھے جبکہ جسٹس یائیہ فریبی جسٹس جمال خان مندوہیل اور جسٹس اثر منیلا بھی چیف جسٹس پاکستان کے حمرہ تھے اور اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ سمیت دیگر جزید کا استقبال کیا اور اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جرد جسٹس حجات علی خان جسٹس شاہید بلال حسن جسٹس منصور علیہ نیلا اور جسٹس عابی رضی شیخ سمیت دیگر جزید بھی اس موقع پر موجود تھے اور اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کے حمرہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جزید نے گروپ فوڈو بھی بنوایا جبکہ سائلین کو بروقت انصاف کی پراہمی سے متعلق اور لاہور ہائی کورٹ میں جزید کی حالی اسامیوں کو پور کرنے سے متعلق دیگر عمود پر بھی گفتگو ہوئی جس کے بعد چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ سمیام معاملات پر گفتگو بھی رہی بہت شکریہ محمد اشفاق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے